اس ویڈیو میں آج ہم ونڈوز میں شارٹکٹ کیز کے بارے میں پڑھیں گے ہمارے پاس کچھ ایسی شارٹکٹ کیز ہوتی ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم ونڈوز کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ایک شارٹکٹ کی ہے اس میں ہم کنٹرول کا بٹن اور و کا بٹن ایک ساتھ پریس کریں گے تو جو بھی اپلیکیشن جو بھی سوفٹ ایئر ہم نے اوپن کیا ہوا ہوگا وہ کلوز ہو جائے گا مثال کے طور پہ ہم اس چیز کو ابھی پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں آپ کی سمجھنے کے لیے ایک کی بورڈ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہمارا آن سکرین کی بورڈ کچھ اس شکل کا ہے تو جب بھی یہاں پہ میں کنٹرول اور و کو ایک ساتھ پریس کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ کنٹرول کا بٹن ہے اور یہ و کا بٹن ہے اس کو آپ نے ایک ساتھ دبا کے رکھنا ہے تب آپ جو بھی اپلیکیشن کا استعمال کر رہے ہوں گے وہ کلوز ہو جائے گی جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک گوگل کروم جو کہ ایک براوزر ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ایک اپلیکیشن ہے اب اگر میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں ماؤس سے یہاں سے اس کو کلوز کر دوں گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے کنٹرول اور و کو ایک ساتھ پریس کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن کلوز ہو جائے گی تو یہاں پہ میں پریس کرتا ہوں اس کو تو دیکھیں ہم نے جو اوپن کی تھی گوگل کروم کی اپلیکیشن وہ کلوز ہو گئی کنٹرول اور و کو ایک ساتھ پریس کرنے سے اگلی جو شارٹ کٹ کی ہے ہمارے پاس وہ ہے کنٹرول پلس زیٹ یعنی کہ اگر آپ اپنے کمپیٹر میں اپنے وینڈوز میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور آپ اس کو انڈو کرنا چاہیں یعنی آپ اس کام کو واپس اس کی اوریجنل سٹیٹ میں لانا چاہیں تو آپ کنٹرول زیٹ پریس کریں گے فار ایزمپل یہاں پہ میں ایڈرائیو کو کھول لیتا ہوں یہاں پہ ہم ایک نیو فولڈر کرتے ہیں اس کا نام میں یہاں پہ رکھتا ہوں ABC اب اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے ABC رکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا نام چینج کر دیتے ہیں ABC سے میں اس کو ہٹا کے اس کا نام رکھتا ہوں XYZ اب یہ میرا ایک ایکشن ہے اس میں میں نے فولڈر کا نام ABC سے XYZ کر دیا لیکن جیسی میں کنٹرول اور Z کو میں نے ایک ساتھ پریس کیا تو دیکھیں XYZ سے وہ واپس ABC میں کنوائٹ ہو گیا تو یہاں پہ کنٹرول پلس Z کوئی بھی آپ نے ٹاسک کیا ہے آپ اس کو واپس ریموف کرنا چاہتے ہیں آپ نے کنٹرول اور Z کو ایک ساتھ دبانا ہے اس پروسس کو undo کہا جاتا ہے اگلی جو شارٹکٹ کی ہمارے پاس ہے وہ ہے alt پلس ٹیب اگر آپ نے بہت ساری ونڈوز آپ کے پاس یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں بہت ساری ٹیبز آپ کے پاس یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں اور آپ سوچ کرنا چاہتے ہیں ایک ٹیب سے دوسری ٹیب میں تب آپ نے کی بورڈ سے alt کا بٹن اور tab کا بٹن ان کو آپ ایک ساتھ پریس کریں گے دیکھیں جیسی میں ان کو ایک ساتھ پریس کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے کہ یہاں پہ میں نے پاور پوائنٹ اوپن کیا ہوا ہے لوکل ڈرائف ای اوپن کیوئی ہے گوگل کروم اوپن کیا ہوا ہے آن سکرین کی بورڈ اوپن کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے آرام سے کر سکتا ہوں تو یہ استعمال ہوتی ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کے درمیان سوچ کرنے کے لئے اگلی جو ہمارے پاس شورٹ کٹ کی ہے اس کا نام ہے alt پلس f4 آپ نے اپنے کی بورڈ سے alt پریس کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے کچھ فنکشنل کیز ہوتی ہیں وہ آپ نے پریس کرنی ہے تو f2 کی ہاں پہ f4 کی کی ہوگی اس کو آپ نے پریس کرنا ہے alt f4 کو جب آپ کریں گے تو جو بھی اپلیکیشن آپ نے اوپن کی ہوئی ہوگی وہ یہاں سے کلوز ہو جائے گی ایسے میں آپ پہ alt f4 پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو اپلیکیشن ہے ہمارے پاس یہ یہاں سے کلوز ہو گئی تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اپلیکیشن کو بند کرنا چاہتے ہیں تب آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اگلی جو ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے جو کہ آپ اپنی کی بورڈ سے کر سکتے ہیں وہ آپ نے ونڈوز کی کی پریس کرنی ہے اور left اور right arrow کا استعمال کرنا ہے تب آپ ونڈو کی پوزیشن کو move کر سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ ونڈوز کا بٹن کون سا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ونڈوز کا بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو left اور right arrow نظر آ رہا ہے اس کو جیسی میں پریس کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ اگر میں اس کو کرتا ہوں ایسے تو دیکھیں یہ جو ہمارا ونڈوز ایکسپلورر تھا اس کی پوزیشن left side پہ آ گئی اگر میں یہی ونڈوز کی پریس کر کے right دباتا ہوں تو دیکھیں اس کی پوزیشن right کی طرف آ گئی تو یہاں سے آپ اس کو left اور right کی طرف move کر سکتے ہیں اگلی جو ہے وہ ہے control plus escape آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کی بورڈ سے control key اور escape کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے اگر میں control key اور escape کو ایک ساتھ پریس کرتا ہوں تو آپ کا start menu یہ open ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے control A آپ اگر کوئی بھی ونڈوز ایکسپلورر پہ کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے مختلف files and folder ہیں اگر آپ select control A پریس کریں گے تو جتنے بھی files and folder ہیں وہ select ہو جائیں گے اور اگر آپ نے desktop کو show یا hide کرنا چاہتے ہیں تب آپ نے window key پریس کرنی ہے اور d press کرنا ہے تو یہاں سے میں window key پریس window key میں نے لی اور یہاں سے میں نے d press کیا تو یہ آپ کے سامنے desktop آ گیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے windows key پریس کی اور واپس دیکھ کیا تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ desktop نظر آ رہا ہے تو جب بھی آپ نے desktop کرنا ہو تو آپ وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بالکل mouse سے اگر کرنا چاہیں تو بالکل right corner پہ یہاں پہ آپ نے اپنا mouse arrow لے کے آنا ہے اور یہاں سے اپنا desktop دیکھ سکتے ہیں مزید کچھ shortcut keys دیکھیں تو یہاں پہ f2 کی key آتی ہے جس میں اگر آپ نے کسی folder کو rename کرنا ہو تو آپ نے keyboard سے f2 press کریں گے تو یہ آپ اس کی اپنی file کا نام change کر سکتے ہیں اور مزید کچھ shortcut key دیکھ لیتے ہیں اسی طرح f5 کی key آتی ہے کہ اگر آپ refresh کرنا چاہیں جیسے آپ پہ refresh کا آپ کو option ازر آ رہا ہے تو ایک دم سے جو ہمارا cp ہوتا ہے وہ ایک دم سے refresh ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کرنا چاہیں تو آپ shortcut key کا استعمال بھی کرنا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور مزید کچھ shortcut keys ہمارے پاس یہ ہیں کہ اگر آپ نے windows کو lock کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے keyboard سے windows کی پریس کرنی ہے اور l کو ایک ساتھ دبانا ہے تب آپ کا windows جو ہوگا وہ lock ہو جائے گا اور پھر سے وہ آپ سے password مانگے گا اور جب آپ password enter کریں گے تب آپ اپنی windows کو دوبارہ سے دیکھ پائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختلف shortcut keys کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ shortcut keys as a sample ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے دی گئی ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری shortcut keys ہیں جن کو آپ نے خود سے explore کرنا ہے اور اپنی windows پہ apply کر کے سیکھنا ہے اب اگر آپ windows کو keyboard کے ذریعے جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کی windows کے اوپر کام کرنے کی speed اتنی زیادہ بڑھ جائے گی تو ایک professional computer scientist کے لیے اس کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ keys ہیں ان keys کا استعمال کرتے ہوئے ہم windows کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی